بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم منجر کلب لانچ کا آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں کرائیٹیریا میں سب سے پہلے تو انٹرڈکشن اپنا کرا دوں میں میرے نام سے یہ شہید احمد ہے اور میرے ساتھ میری میسیز ہوتی ہیں پارٹنر ارم شہید اور ہم دونے کی ریسپانسیبیلٹیز بھی میں آپ کو بتا دوں کیونکہ اکثر لوگ پریشان ہو رہتے ہیں کچھ جو چیزیں مجھ سے پوچھنی ہوتی ہیں ہم نے اپنے کام کو دوسر میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو بزنس پوائنٹ ساری چیزیں ہیں وہ ساری میں لک آفٹر کرتا ہوں آپریشنز ہو گئے سیلز ہو گئی مارکٹنگ ہو گئی اور جو پرڈک نالیج اور ٹریننگز ہیں ورکشاپس ہیں اس سارے معاملات کو ارم دیکھ رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے ڈیزگنیشن ہماری گول ڈیریکٹر ہے اور جوائن ہم نے کیا تھا جولائی دوہزار گیارہ میں ہمارا جو اپنا ڈریم ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک اچھا سا اپنا گھر بنائیں اور ایک اچھی سی زبردستی گاڑی گاڑی تو بھی بھی ہے گھر بھی بھی اچھا کرائے کا ہے پچھے ستی ستار بن جاتا ہے مہینے کا کرائے آس کا لیکن اپنے گھر کی بات الگ ہوتی ہے تو اس کا بھی ایک ڈریم ہے کہ ایک بڑا سا گھر ہو گاڑی بھی جو ہے وہ میرے پاس کلٹا سے اس وقت اور جو ڈریم ہے وہ اچھی سی جو ہے میرے پاس ای ٹو ہنڈرڈ مرسیڈیز کی ہو یہ میری خواہش ہے اور اب ہم شیئر کرتے ہیں ہمارا فوکس کیا ہے مشن کیا ہے مشن ہمارا یہ کہ جس طرح سے ہم الحمدللہ سکسسفول ہیں اوری فلم کے اندر اسی طرح ہم اپنی ٹیم کو بھی سکسسفول کریں اور ان کو سپورٹ کریں ان کے چھوٹے چھوٹے ڈریم سے لے کے بڑے بڑے ڈریمز تک لیکن ہوتا یہ کہ جیسے جیسے ہم چھوٹے سٹیپ چڑھتے ہیں تو پھر ہم بلندی پہ جانے کو اپنے حقیقت سمجھتے ہیں ہاں ہم بلندی تک بھی جا سکتے ہیں لیکن اگر ہم چھوٹے سٹیپ پہ ہی نہیں چڑھ پاتے تو پھر ہمیں کامیابی جو ہے وہ ایک دھوکہ لگی رہی ہوتی ہے تو ہمارا فوکس یہ ہے کہ جس طرح سے کامیابی لکھا ہوا ہے اور فوکس جو بھی اوری فلم کنسلٹنٹس ہیں کنسلٹنٹ لیویل جو ہے وہ زیرو پرسنٹ تھری پرسنٹ سکس پرسنٹ اور نائن پرسنٹ کا ہے ان پہ ہم نے فوکس کرنا اور ان کو ہم نے مینجرز کلب میں انڈکٹ کرنا ہے اور اس سے پھر وہ مینجر کریئٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ تالہ ٹھیک ہے جی اس کے بعد پھر ہمارا مشن کیا ہے مینجرز کلب کے تروں ہم نے سب سے پہلے ایڈنٹیفائی کرنا ہے ان لوگوں کو جو ہمارے نیٹورک کے اندر سٹارز ہیں سٹارز مراد جس طرح سے ابھی ہم نے سیلیکشن کی تھی آپ کے سامنے ہی ہیں سب لوگ اس کے اندر ایڈ ہوئے تھے خود جی سے کسی کو بھی ہم نے ایڈ نہیں کیا تھا سب لوگ اپنی خواہش سے ایڈ ہوئے تھے اب اس کے بعد اگلی چیز ہے کہ میک دیم پارٹ آف مینجر کلب یعنی جو لوگ ایڈ ہو چکے ہیں ابھی بھی کچھ لوگ اس میں سے ایسے ہیں جو صرف ایڈ ہو گئے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے میک دیم پارٹ آف مینجر کلب جو مینجر کلب کا پارٹ بنیں گے تو ہم نے ان کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے ان کو نرچر کرنا ہے یعنی ہم نے میک شور کرنا ہے کہ وہ تمام موڈیولز اٹینڈ کریں موڈیول اٹینڈ کیوں کی جائے کیونکہ لوگ کہتے ہیں ہم سیل تو کرنا ہے جوائن تو کروانے کر لیں گے لیکن جو بیسک چیز ہے اور ایفلیم کے اندر وہ رائٹ نولیج ہے رائٹ کریٹیریہ ہے رائٹ ورکنگ ہے رائٹ ایفرٹ ہے سمارٹ ورک ہے ہارڈ ورک اپنی جگہ لیکن سمارٹ ورک ہے تو وہ جب ہی باتا چلے گا جب ہمیں کمپنی کی ڈیٹیل بتاؤں ہوں ہمیں پرڈکٹ کی ڈیٹیل بتاؤں ہوں بزنس کی ڈیٹیل بتاؤں تو ہم زیادہ بہتر انداز سے اپنی لرننگ کو ایکشن میں کنورٹ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے ڈیولپ کرنا ہے انہی شانی کے سٹار کو اور فیلڈ میں ان کے ساتھ ورک کرنا ہے شولڈر ٹو شولڈر ان کو ڈیولپ کرنا ہے ایک سٹرانگ لیڈر سٹرانگ سے مراد ارنال شارز نیکر نہیں ہے سٹرانگ سے مراد یہ کہ آپ ایک سکسس فول سٹرانگ سے مراد یہ کہ آپ ایک کامیاب لیڈر ہوں جن کی منتلی ہنڈسوم انکم اور اپنے ڈریمز جو ہیں وہ فلفل کر رہے ہوں اچھا جی ہوتا کیا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں سپورٹ کرنے کی ڈیولپ کرنے کی جس طرح سے ایک کوچنگ موڈیول ہوتا ہے جس کے اندر ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں تاکہ آپ آگے بڑھ سکیں تو ہم ٹارگٹ سٹ کرتے ہیں ویڈاؤٹ سٹنگ ٹارگٹ ہم کچھ بھی اچیو نہیں کر سکتے جس طرح کہ ایک فوٹبال گراؤنڈ کے اندر اگر ہم گولز نکال کے باہر پھیک دیں تو بائس کھلاڑی بلا بجا بول کو کک مارتے رہیں گے اسی طریقے سے اس گروپ کے اندر جتنے لوگ ہیں اگر وہ مینجر کلپ کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں تو ان کے لئے ٹارگٹ سٹ کیے ہیں ان کی الیجیبلیٹی کیا ہے کون کون اس مینجر کلپ میں شامل ہو سکتا ہے 0% والا 3% والا 6% والا یہ پرسنٹیجز کتنے پوائنٹس پوائنٹس ہوتی ہیں اچھا یہ ریوارڈ سرپ ور صرف انگیوں کے لئے ہیں جو کوڑ ٹیم کے اندر ہیں اور کوڑ ٹیم کے اندر بھی جو لوگ مینجر کلپ کے اندر ہیں جو کوڑ ٹیم کے اندر نہیں ہیں وہ لوگ ان چیزوں کو اچھیف نہیں کر سکتے اور جو اس مہینے کوڑ ٹیم میں نہیں ه plot وہ نیکسٹ مند بھی کوڑ ٹیم میں آئیڈ ہو سکتے ہیں کرائیٹیریہ ثری مند کا ہوگا کوارٹر کا 3 مند سے مراج ہے نہیں کہ جس مہینے ہیں اس مہین سے تری مہینے کا کورٹر سمراد ہے جو کٹلوگ ٹائم پیریاد ہوتا ہے ہمارا جس طرح سے اکتوبر تو دسمبر ہے اس طرح ہی سے ٹھیک ہے اچھا منتلی ٹارگٹ کیا ہے تھری پرسنل ریکروٹ کرنے ہیں پر من اور ٹو ہنڈرڈ پرسنل بی پی کرنے ہیں ریکروٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کسی فرق اوری فلیم جوائن کر آیا سیم منت میں اور اس کے ہنڈرڈ پوائنٹس کرنے میں آپ نے اس کو گائیڈ کیا تاکہ وہ اپنا ویلکم پروگرام گفٹ وین کر لے ٹو ہنڈ روپیز تک کی پروڈکٹ فرسٹ منتھ ٹری تھاؤزن فائنڈ روپیز تک کی پروڈکٹ سیکنڈ منتھ اور ٹو ہنڈ روپیز تک کی پروڈکٹ جو ہے وہ ٹو ہنڈ روپیز کی تھرڈ منتھ وین کر لے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے ان کو فرسٹ ویلکم وین کروانا ہے ریوارڈ کا ٹائم کیا ہے آپ نے کمپلیٹ کرنے ہے تینوں موڈیولز اور مینجر لیویل اچیف کرنے یہ ریوارڈ ٹائم اس کے بعد شروع ہوگا کمپٹیشن کا ٹائم پیریٹ لکھا آگیا اکتوبر سے دسمبر اس کے جو میکینکس ہیں جس طرح سب نے پوچھا تھا کہ کیسے وین کریں گے ہم اس کو میکینکس کے طرح جتنے زیادہ ریکروٹ کریں گے اتنے ہی زیادہ ان کو پوائنٹس ملیں گے اور جتنے بھی ہمارے مینجرز کلب ہوتے ہیں اس میں جو جیت رہا ہوتا ہے وہ زیادہ تر پرسنل کالیفائیڈ ریکروٹ کی بنیاد پہ ہی جیت رہا ہوتا ہے کیونکہ بقیہ پوائنٹس تو فکس ہوتا ہے نا 369 اور 12% یہ تو ایک دفعہ آپ حاصل کر سکیں گے لیکن جو ریکروٹس ہیں وہ تو آپ جتنے زیادہ کر سکیں ایک موڈیول اٹین کرنے کا پانچ پوائنٹ ملے گا اور نیو مینجر ٹائٹل یعنی 12% اچھیف کرنے کے 15 پوائنٹ ملیں گے پھر پوائنٹس کا کس طریقے سے ٹریکنگ ہوگی سامنے موجود ہے جیسے 3 پرسنٹیج پہ ہے 3 پوائنٹ ہو گئے ایک دفعہ ہے تو ٹوٹل 3 پوائنٹ ہو گئے 6 پرسنٹیج پہ ہے ایک دفعہ ہے 6 پوائنٹ ہو گئے اسی طرح سے ہوتے 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 ہر چیز کے پوائنٹ سامنے جکھیں ٹوٹل پوائنٹ 43 ہو گئے let's suppose میں ہوں 0% پہ اور میں نے یہ کام 3 مہینے میں کیا اور میرے 43 پوائنٹ ہو گئے let's suppose میں سب سے زیادہ پوائنٹ سے تو میں نمبر 1 آ گیا اگر میرے 41 پوائنٹ ہے تو میں نمبر 2 آ گیا ہے میرے 40 پوائنٹ ہے تو میں نمبر 3 آ گیا ہے لیکن اگر کوئی شخص آتا ہے وہ 50 کر لیتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی نمبر 1 پہ آ جائے گا اور یہ ٹریکنگ جو ہے وہ منتلی شیئر ہو جائے گی ایوارڈز این آنرز کی بات کریں تو جو تھرڈ آئے گا اس کو ملیں گی 3000 روپیز تک کی پروڈک اپنی مرضی کی جو سیکنڈ آئے گا اس کو 5000 روپیز تک کی پروڈک ملیں گی اپنی مرضی کی اور جو فسٹ آئے گا اس کو لیپ ٹاپ ملے گا اور سرٹیفیکٹ آف ریکوکنیشن بھی ملے گی ٹھیک ہے اب اگلی چیز تارمنٹ کنڈیشن کمپیٹیشن ویل بھی اوپن فر آل کنسلٹنٹ یعنی جتنے بھی اس گروپ کے اندر موجود ہیں 3 to 9 پرسنٹیج ان کے لیے 3 to 6 پرسنٹیج 0,3,6 پرسنٹیج ان سب کے لیے یہ آویلیبل ہے پھر اس کے بعد تمام پارٹسپینٹ اس میں کالیفائی کر سکتے ہیں تھرو کمپلیٹنگ منتلی ٹارگٹ منتلی ٹارگٹ جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا ضروری ہے تینوں موڈیول ہر مہینے ایک موڈیول دیا جائے گا تو وہ سکورٹینڈ کرنا ضروری ہے میکسیمم پوائنٹ اسکور ہوں گے تو ہی آپ وینر ہوں گے اور میکسیمم پوائنٹس کا ساتھ ساتھ مینجر کا لیبل اچیف کرنا بھی ضروری ہے تمام موڈیول جو ہیں وہ ڈیریکٹر کنڈکٹ کرے گا وہ سکتا ہے آپ کے مینجرز بھی آپ کو لیٹ کر رہے ہیں جن کے مینجرز ہیں لیکن بیسک چیز یہ کہ ون وینڈو جو ہے وہ آپ کی نولیج آپ کو مل رہی ہو سیکنڈ وینڈو ملے گی تو یہ ہوگا جن مینجرز کو ہم نے ٹرین کیا وہ پھر آپ کو ٹرین کریں گے ہو سکتا ہے کچھ چیزوں کا فرق آجائے لیکن ہم آپ کو ڈائریکٹلی ہی ٹرین کریں گے جب ہی آپ کو کوڈ ٹیم میں اس میں ہم نے شامل کیا ہوگا ہے پھر اگلی چیز ہے دو رسپیکٹ آف کوڈ آف ایتیکس جو بھی کوڈ آف ایتیکس ہیں اور ایفلیم کے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ جب آپ نے جوائن کیا تھا اس کے اندر بھی مینچین ہے اس کے علاوہ میں سکسس پلان کی جب بک ہے اس کے اندر سے بھی کوڈ آف ایتیکس ہیئر کر دوں گا بیسک چیز یہ کہ اخلاقیات ہے کوڈ آف ایتیکس کیا ہے اخلاقیات آپ نے ایک دوسرے زبت تمیزی نہیں کرنی اور لڑائی جھگڑا نہیں کرنا نیگٹیوٹی نہیں بھیلانی پوزیٹیو رہنا ہے ایک دوسرے کو انکریج کرنا ہے یہ سارے چیزیں اس طریقے سے ان کے پر فوکس کیا جائے گا اور یقیناً جو ہم نے ایک مینجز کلپ بنایا ہے اس کی وجہ کیا تاکہ ہم فاسٹر گرو کر سکیں بیٹر ہو سکیں اور سٹرانگر ہو سکیں اور ان دی انڈ ہم انسپائیڈ بکوز آپ سب لوگ جو ہیں پر موجود ہیں ماشاءاللہ ایل ایجوگیٹیڈ ہیں اپنی لیے سوچتے ہیں اپنی فیملی کے لیے سوچتے ہیں اچھا سوچتے ہیں برا سوچنے والا تو کوئی بھی یہاں موجود نہیں ہے تو آپ سب کو دیکھ کے مجھے انسپریشن ملتی ہے کیونکہ جب میں نے جوائن کیا تھا تو میں بھی یہی سوچ کے جوائن کر رہا تھا کہ یار مجھے یہ سب کچھ حاصل کرنا ہے اور آئی ایم ریلی وری پراؤڈ اور آئی ایم وری ہیپی کہ ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی زندگی میں بہتر سے بہتر کی خواہش رکھتے ہیں اس تمام چیزوں کے لیے کوئی بھی آپ کے ذہن میں question ہو تو آپ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں voice میں بھیجیں تو زیادہ اچھا ہے clear ہو جائے گا اور چھوٹے چھوٹے message کر کے question نہیں کیا کریں ایک complete message کر کے question کیا کریں wish you all the best اللہ حافظ اور میری خواہش ہے کہ آپ سب لوگ جو ہیں جو پوزیشن ہے ویسے number 1 کی position ایک ہی ہوتی ہے لیکن اگر tie ہوتی ہے یا best performance ہوتی ہے تو پھر ایک سے زائد بھی laptop مل سکتے ہیں good luck